اعتماد کے اندر ایک دھرار آئی ہوئی ہے باہمی اعتماد میں ایسٹالیشنٹ اور اتحادی حکومت کے ایک تو یہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ واحد فیکٹر ہے جس نے کم یا لمبا جو ہے تحیر کرنا ہے کیر ٹیکر کے ناموں نے نہیں کرنا چاہتا کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا نا وہ دیکھ کر یہ فیصلہ ہم آسانی سے کر لیں گے کہ لمبا یا چھوٹا ہے میرے خیال ہے کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں کیونکہ عارفہ بی بی نے بھی اور اتر نے بھی یہ تھوڑا کجیوشی کا کام لے رہے ہیں فغیر تو وہ لمبا ہی ہوگا اب ظاہر ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے جو ہمارے کمران ہیں کہ نوے دن میں ہو جائے یا اس کے اندر ہو جائے اور ان کو جو ان کے سہولتکار ہیں یا لانے والے ہیں وہ چاہیں گے کہ سو پچاس دن تک تو ہو ہی جائیں اچھا اور شاید پھر ایک دو مہینے آگے کیا اور پیچھے کیا لیکن الیکشن کچھ ملتوی ہونے کی کوشش ہوگی لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ دو چیزوں کے اوپر لیکن میں ایک ماہ بتاؤں اس سے پہلے کہ اب اس کا جواب ہی پورا کر لی جائے گا کہ کیا کےٹیکر سیٹ اپ یہ ڈیٹرمنن نہیں کرے گا کہ یہ لانگ ٹرم ہے یا شورٹ ٹرم میرا خیال ہے کہ اس سے تھوڑا بالا بالا ہی کرے گا کیا ٹیکر میں کہہ رہا ہوں جو دو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں جس کے اوپر اس وقت ایک ان کے درمیان میں اعتماد کے اندر ایک دھرار آئی ہوئی ہے واہمی اعتماد میں اسٹالیشن اور اتحادی حکومت کے ایک تو یہ ایک الیکشن کی ٹائمنگ اور دوسرا یہ کہ کیا ٹیکر جو ہے کون اس کو اسیوم کرے گا میں ذائی طور پر سمجھتا ہوں کہ استقام پاکستان پارٹی کے وجود نے بھی اپوزیشن کے اندر ایک خلبلی میں چاہی ہے اور اس کے اندر ایک جس کو کہنا یہ تشویش کہنا چاہیے یا ایک ان کا فکر فاکہ بڑھا دیا ہے کہ آخر اسٹالیشن ان سے ہٹ کے بھی کوئی جیم پلان کر رہی ہو دیفنیلی کر رہی ہوگی میں تو میں سے سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ حکومت اتنی تاثر جو ہے یہ مقبول نہیں ہے اور اسٹالیشن میں یہ سمجھتا ہوگی کہ شہر یہ بیگیج ہے لائیں گے نہیں کو میں جیس میں دو رائے شک نہیں ہے کہ حکومت اگلی ہے بیگیج پر آئے گی ہے تو سی آئے کہہ رہے ہے بیگیج پر آئے گی ہے آئے گی آئے کہ یہ کیونکہ چاہے سے نہیں رہی نا تو اس کے بعد چونکہ سیٹوں کی فکاشیں بندہ باٹھ ہونی ہیں تو اس میں انہوں نے استقام پاکستان پارٹی کو بھی شہر مسلمی نون کو ہی سٹینسن کر جائے استقام پاکستان پارٹی کی دس پندہ بھی سیتے تو دو چیزوں کے اندر اندر اختلاف ہے کہ ایک ایک ٹائمنگ پہ اور ایک کیر ٹیکر کون ہوگا اب اس کے ایک نئی چیز ہے وہاں پہ دبائی کے اندر کچھ اور کچھ فیصلہ ہوا ہے جس کو اب ایسا ایسا کر کے سامنے لارہے ہیں اب یہ مال جو ہیں وہ بیج سکتے ہیں نہیں بیج سکتے ہیں انہوں نے میرا خیال ہے کہ پوری کوشش کر کے جو پہلا تجسس جو تھا کہ جی کب یہ جا رہے ہیں اگر اگر یہ توسیع ہے تو یہ اپنے لیے لیں گے یا یہ ایک نگران کو ملے گا اب توسیع جو ہے ظاہر ہے ان کو تو نہیں ملی یا انہوں نے تو نہیں لی انہوں نے یہی سوچ ہے کہ ہم جا کے کم اضافہ الیکشن کرائے یہ نوع کہ ہم کسی لمبی کسی اور کسی گنجلہ کے پاس جائے اب جب تو ٹائمنگ ہے تو اگر امران خان صاحب جو ہے وہ بہت فیکٹر ہے جس نے کم یا لمبا جو ہے تائین کرنا ہے کیر ٹیکر کے ناموں نے نہیں کرنا چاہے حافظ شیخ آ جائے چاہے آہ رضا باقر آ جائے میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لانگ ٹرم مینجمنٹ کے لیے ہوگا نا لانگ ٹرم مینجمنٹ تین میں نگرے تو کوئی بھی دو میں نگرے تو کوئی بھی آجائے یہ اصل میں اصل میں ان کا یہ ہوگا کہ جی جو ٹیکنو کریٹ نے ان کا اسٹیلیشن ڈالر کر لیتی ہے اس دفعہ خیال یہ ہے کہ اس شاستدان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاستدان بھی شاید جو شورٹ لسٹ کوئی ہوگا تو شاید بلوستان سے کن لے ہیں کہ وہ تکڑے لوگ ہیں وہ اسٹیلیشن کے سامنے سٹینڈ لے لیتے ہیں ملوستان سے اچھا تو یہ چارے ہیں کہ پہلی دفعہ آیا کہ جی شاستدان آ رہا ہے میں تو بلکہ نام بھی تجریز کر دی ہے کسی نے پوچھا بھی اگر شاستدان ہو تو کس کو نجی میں نے کہا جی مالک صاحب ہے وہ کیا عبدال مالک یا محمد مالک کر لوگ کو گھر نہیں محمد مالک بھی آگا جی محمد مالک بھی آگا باکٹر عبدال مالک صاحب باکٹر عبدال مالک بھی تو وہ شاید ان کا بارہ لینی میں آنے سیریس نوڈ لیکن یہ اتنا سیمپل اور سٹیٹ نہیں ہے ہونہ سیمپل اور سٹیٹ چاہیے let's be fair ہونہ سیمپل اور سٹیٹ چاہیے لیکن نہیں ہے وہ ہم کیا کرے ہیں ان جی رہے گا یہ انہوں نے استقام کچھ کہہ لو میں نے کہا کہ استقام پارٹی جو ہے اس کی وجہ سے گھبرا آگئے من کا استقام پارٹی تو گھبرا آگئے تو چاہیے لیکن کارل آفر مجھے